اقوام متحدہ کی منظوری کے بعد ترکی ملک کا نام تبدیل نام تبدیلی کا خط ترک وزیر قارجہ کی جانب سے محصول ہوا اقوام متحدہ ترجمان کا بیان تمام کمپنیاں اپنی پروڈکٹس پر میڈ این ترکی کے بجائے اب نیا نام استعمال کریں ترک صدر کی ہدایت حال ہی میں اقوام متحدہ نے ترکی کا نام تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر لی جس کے بعد ترک حکومت نے ترکی کا نام تبدیل کر کے ترکیے رکھ دیا ہے اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے نام کی تبدیلی کے لیے سیکیورٹری جنرل کو ترک وزیر خارجہ کی جانب سے خط محصول ہوا تھا جس میں نام کی تبدیلی کی درخواست کی گئی تھی خط کے مراسلے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ عالمی ادارے کی جانب سے تمام امور کے لیے ترکی کے بجائے ترکیے نام استعمال کیا جائے یاد رہے کہ ترک وزیر خارجہ نے یہ مراسلہ قوام متحدہ اور دیگر بین القوامی اداروں میں جمع کرانے کا اعلان 31 مئے کو کیا تھا اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردگان نے دسمبر 2021 میں ترکی کا نام بدل کر ترکیے رکھنے کا اعلان کیا تھا اس موقع پر ترک صدر کا کہنا تھا کہ لفظ ترکیے ہماری ثقافت تہذیب اور اقدار کی زیادہ بہتر نمائندگی اور آکاسی کرتا ہے ترک زمان میں بھی ترکی کو ترکیے ہی کہا جاتا ہے ترک صدر نے سامان برابند کرنے والی کمپنیوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپنی پروڈکٹس پر میڈین ترکی کے بجائے ترکیے کا لفظ استعمال کریں اور انگریزی میں بھی اس کو ترکیے لکھا جائے گا دوسری جانب ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ نام تبدیلی کی کچھ وجوہات سامنے بھی آئی ہیں جس کے مطابق آکسفورٹ انگلیش دکشنری ترکی کے مائنی ایک پاگل شخص اور ایک بری طرح ناکام ہونے والا شخص کے بیان کیے گئے ہیں جبکہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لفظ ایک پرندے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے واضح رہے کہ دنیا میں ممالک کے نام کی تبدیلی کوئی نئی بات نہیں ماضی میں ہمارے پڑوسی ملک ایران کو پرشیا یعنی فارس کے نام سے جانا جاتا تھا تھائیلنڈ کا پہلے نام سیام تھا جبکہ زموابے کا موجودہ نام بھی رہوڈشیا سے تبدیل کیا گیا تھا آپ کو ترکی کا نیا نام ترکیے کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے